پلواما کا جس میں چالیس بھارتی لوگ شہید ہوئے ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارے ہے جناب سپیکر مجھے سمجھ نہیں آتی آج کل مسلم لیگ نون والوں کو ہو کیا گیا ہے جس میں چالیس بھارتی شہید ہوئے ہر بیان میں ہر جگہ پر وہ کھڑے ہو کر ہندوستان کی حمایت کرتے ہیں جس میں چالیس بھارتی شہید ہوئے پہلے تو آپ لوگوں نے ابھی نندن کے بارے میں بیان دیا کہ جناب اس وقت ہم نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ ہماری ٹانگیں کام پر رہی تھی اب آپ نے چالیس انڈین فوجیوں کو ہندو فوجیوں کو جو کہ پلواما کے اٹیک کے اندر مارے گئے تھے ہلاک ہوئے تھے ایک دشتگردی کا واقعہ ہوا تھا ان کو آپ نے شہید قرار دے دیا جس میں چالیس بھارتی شہید ہوئے میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھی بات ہے وہ مر گئے مارے گئے جس طرح بھی ہوا میں بھی اس دشتگردی کی مضمت کرتا ہوں ہمارے وزیراعظم نے بھی کی پورے پاکستان نے اس وقت مضمت کی تھی پلواما میں جو اٹیک ہوا تھا اور ہندوستان نے اس کا براہ راست پاکستان پر الزام لگایا اور کچھ دن پہلے فواج چودری نے بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایسی ایک بات کر ڈالی پلواما کے حوالے سے کہ ہم نے ہندوستان میں گھس کر ان کو مارا ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب اسپیکر ایک بہت ہی یہ عجیب قسم کا بیان تھا انڈیا نے اس بیان کو ابھی تک استعمال کر رہا ہے اور انڈیا کہہ رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان کا منطری کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے پلواما میں اٹیک کیا تھا جس میں چالیس بھارتی شہید ہوئے خیر ایک تو فواج چودری کا بیان دوسرا آیاز صادق کا بیان تھا وہ ابھی کورپ نہیں ہو رہے تھے تو جناب محترمہ عظمہ بخاری صاحب جو ہے وہ بیچ میں ٹپک پڑی اور انہوں نے صدا ڈریکٹلی بینا سوچے سمجھے ہندو فوجیوں کو جو حلاق ہوئے تھے ان کو شہید قرار دے دیا پہلی بات تو یہ کہ شہید کا درجہ یہ لفظ ہے نا یہ صرف مسلم اور مومن کے لئے ہے کیونکہ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے یا محنت کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے جبکہ ہندو مذہب اور دیگر مذہب کا تو یہ ایمان ہے کہ ہمارا قبر کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں کیونکہ ہماری زندگی یہ ہے ہم مر جائیں گے لائف ختم ہو جائے گی اور ہمارے مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اصلی زندگی وہ ہے جو قبر کے بعد ہوگی ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور ہم سے حساب کتاب ہوگا تو یہ ایک بہت سمپل سی معصوم سی اور آسان سی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہوتی ہے کہ شہید کا درجہ جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لئے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عظمہ بخاری نے جو کہا وہ جان بوچ کر نہیں کہا بلکہ سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے یعنی کہ بچاری جلد بازی میں بات کر رہی ہوگی یا اس وقت مصروف ہوگی یا کسی کو ٹائم دیا ہوگا جس میں چالیس بھارتی شہید ہوئے کیونکہ وہ جہاں پر انٹرویو دے رہی میں نے دیکھا ہے کھڑے ہو کر انٹرویو دے رہی تھی ان کو کوئی کام تھا اور مصروف تھی کہیں پر تو ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھی انسان غصے میں آ کر اس طرح کی بات کر دیتا ہے کبھی لاپروائی میں اس کے موں سے ایسا الفاظ لکل جاتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کیمرے کے سامنے بات کر رہے ہیں آپ اپنی پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں مسلم دیکنون جو کہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے تین مرتبہ ان کا وزیر اعظم منتخب ہوا ہے یہ محمد نواز شریف کی بات کر رہا ہوں تو ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ آج کل حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک چلا رہی ہے پی ڈی ایم کے نام سے تو آپ لوگ اگر آپ ایسی بات کریں گے جس میں چالیس بھارتی شہید ہوئے تو اگر آپ لوگ اس طرح لاپروائی کے ساتھ کچھ بھی کہہ دیں گے تو یہ لوگوں کے لئے ایسیپٹ کرنا مشکل ہوگا لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے لوگ جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ لوگوں کو سوچنے کا موقع نہیں دیا جاتا تو کہنا بس اتنا تھا کہ یہ ایک تو سلپ آف ٹانگ ہے جس میں چالیس بھارتی شہید ہوئے جلد بازی میں ان سے یہ بات نکل گئی جس میں چالیس بھارتی شہید ہوئے دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو بھی بولے کیمرے کے سامنے جو بھی آئے وہ کم از کم ناب طول کر بولے الفاظ اپنے پاس رکھے ایک بار نہیں دو بار نہیں تیار ہو کر آئے ایسا نہ ہو کہ کیمرے کے سامنے آپ بول دے اور لوگ سننے پھر آپ کے اوپر فتوے جاری ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ تقریر ہمیشہ لکھی ہوئے پڑے اگر لکھی ہوئے نہیں پڑ سکتے تو آپ کم از کم تیاری کر کے آئے تاکہ آپ کو بعد میں جو ہے بے عزتی نہ اٹھانی پڑے جس میں چالیس بھارتی شہید ہوئے عظمہ بخاری صاحبہ اگر اس بیان پر معافی مانگتی ہے تو یہ اچھی بات ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پاہند آباد